سو ہی گائز اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیٹھ اس والی میچ میں نا تیری بھائی نے کیا گیم سیف کر لی مطلب میرے چاروں ٹیمیٹ مر گئے تے نام میں اکیلا رہ گیا تھا اور چالیس بندیاں لائب تے شاید تیس چالیس کے قریب بندیاں لائب تے ہو اور تیری بھائی نے کیا دماغ لگایا آپ پہ دیکھ سکتے ہو سامنے گھر کی طرف ایک بندہ ہونا تو مجھے اس سائے سے تھوڑا بچ کرن ہوگا یا پھر لمبر تری جو ہمارا ٹیمیٹ تے ہو مر گیا کیونکہ تم لوگوں کو پتا ہوگا ایک لمبر کا بھائی ہے یار تم نہیں سمجھ رہے کیا ایک لمبر کا نوڑا ہی ہے تو اوپر والے کی کرمچی ہے بندہ پھر ہماری ویڈیو کے اندر آگے تو اس کی توڑی اور بیزتی کرتے اور اگلے بار یہ ہماری ویڈیو میں آنے سے پہلے سو بار سوچے ہو کیونکہ یار ہماری ویڈیو میں جو بھی آتا ہے اس کی میں بہت بری طریقے سے لے لیتا ہوں اے نہیں نہیں بھائی غلط سوچ رہے ہو تم لوگ میں بیزتی کے بات کر رہا ہوں پتہ نہیں گئیس تم کو غلط سوچ رہے ہو اتنا غلط پی نہ سوچا کرو کیونکہ تیرا بھائی بہت شریف ہے کیونکہ یار میں دوسری کی گل فینڈ کو اپنی گل فینڈ کی طرح چاہتا ہوں اس بات سے تو اندازہ لگا سکتے کہ آپ ان بہت زیادہ شریف ہے یہاں پر میری چوتیا پنتی کی وجہ سے دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں مومنٹ سویٹ دکھا رہا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہو پاپا کی پری سامنے سے آ رہی ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا دیمیج دیا باہت تھوڑا سا نہیں ایک ہی گولی اس کو پڑی میں بول لہا ہوں اس کو دیا میں نے چلو یہاں پر میں نے اپنے نوبلے ٹیمیٹ کو ریوائیو کر لیا اور ریوائیو کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے پہلیں گے پاپا کی پری کو آئی من مارے گیا یار لینگویج اتنی خراب کی ہو اور یہ میری گائز اس میں میری غلطی نہیں ہے یہ میری فرینڈ لوگوں کے غلطی ہے کیونکہ یار اتنی گندی گندی باتیں کرتے ہیں تو یہاں پر تیرے بھائی نے اس کو مارنا ہے سٹارٹ کلیا اس کو ایڈ شوٹ بھی پڑا اور اس کو بوڈی شوٹ سے نو کرتے کیونکہ اوپر سے میرا نوپ ٹیمیٹ آ رہا ہے اس کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بھائی کل چوری اتنی جلدی کر لیتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں جلتا کہ بھائی یہ میرا کلتا یا کسی اور کا کلتا اور یاپر ایک مزے کا سین میرا بیک پولتا نا تو اس کے پاس کھاپے سارے گلوال تھے تو یاپر میں بیک خالی کر رہا تھا اس سارے میں نے سارے گلوال لوٹ تھی بھائی ایک گلوال ملا میں نے کہا بھائی کیا فائدہ بندوں کو مارنے کا سالہ بندوں کو ہم مارتے اور لوٹتے یہ لوگ ہے یاپر میں نے گن چینج کر لیا کیونکہ یاپر وہ گن چلانے نہیں آتی مجھے تو وہاں سے کھاپے اچھی خاصی لوٹ کر کے اس کے بعد جب ہم اس سیڈ آگے سامنے کے طرف سے بندہ آ رہا تھا تو میں نے اس کو کھاپے زیادہ ڈیمیج دیا ڈیمیج دینے کے بعد میرے پاس کور نہیں تھا میں نے کہا اس پتر کا کور لے جاتے ورنہ یاپر دو بندے نا ماتہ ہی نہیں جلے گا کچھ اس طرح پیل کے جائیں گی یہ لوگ تو یاپر اس کو میں نے کھاپی زیادہ ڈیمیج دیا مطلب یہ ایک دو گو لکھا ہو تو نیچے سے دوسرا بندہ اس کا جو دیکھ بھائی دماغ لگا کے آ رہا ہے تیری پین کا یاپر اس کو میں اچھوٹ دیکھ کے نوک کر لیا نوک کرنے کے بعد دوسری بندے کو بھی اچھوٹ دیکھ کے بوڈی شوٹ سے نوک ہو گیا یار عجیب ہو رہا ہے قسم سے اور یاپر ہمارا جو تیسرا ٹیمیٹ تھا میں نے کہا تھا نا یہ ایک لمبار کا ہے اس دپا میں نہیں بولوں گا تم لوگ سمجھ جو تو وہاں سے میں نے تھوڑا سا لوٹ کر لیا اور سامنے دیکھو اس گھر میں بندہ تھا میں نے کہا بندہ ہے اس نے کہا نئی ہے میں بھی جیسے اس کی بات ماننے والا تھا سامنے بندہ آگیا میں نے کہا سالت تیرے ہو جیسے ابھی میں مرنے والا تھا کالا خود تو اندھا ہے اور جو جس کے چیل کے نگائے اس پر بھی شک کر رہا ہے تو یہاں پر سامنے سے آرہا تھا ہے اچھوٹ دیا اور دوسرے اچھوٹ دیا اس کو نو کر لیا یہاں پر جب میں نے اوپر کی طرف دیکھا ہمارا دوسرا ٹیمیٹ پر مارا ہوا تھا میں نے کہا نالت تم لوگ کی زندگی دی اور یہ ٹیمیٹ بول رہا تھا اس کو ریموٹ دکھاؤں میں نے کہا کیوں اس نے کہا میرے کو ریموٹ دکھاؤں مجھے پتا چل گیا کہ بھائی یہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ یار ایک لمبار کا جھوٹا ہے اور یہ جھوٹے بندے مجھے پسند نہیں ہے پاتا نہیں جھوٹ کیوں بولتے تھے تو اس کے بعد میں نے مشین سے اچھے خاصی لوٹ کر لیا اور یہاں پر بہت زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ پیچھے کے طرف سے دو بندے بائک پہ آ رہے ہیں اور بائک والوں سے میں اتنا نفرت کرتا ہوں سالے بائک سے اٹھاتے اور یہاں پر دیکھو بائک سے میرے ٹیمیٹ کو اٹھا دیتا ہے اب پورا گیم میرے پہ آگیا اور تیرا بائی نہ ماسٹر کے قریب ہے اور تم خود سوچ کے دیکھ لو کتنا گندہ مائنس لگے گا اور یہاں پر مزید کی بات یہ تھی کہ بھائی میرے پاس کوئی گاڑی کا کریکٹر کا سکیل نہیں تھا مطلب گاڑی میں لگتی ہے نا کریکٹر کا سکیل تو کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس تو وہاں پر میں کسی طرح نکل گیا اور سامنے کے طرح پورا سکورڈ ہوڑ یا پر مزید اتنا گندہ ڈیمیج دیتا یہ بندہ سالہ پتہ نہیں کیا کہا گیا ہوا ہے لگتا ہے سالہ مجھے مار کے جائے گا تو یا پر سامنے مشین تھا میں نے کہا سب سے پہلے ان کو ریوائیب کرتے کیونکہ ٹوکن بہت سارے میرے پاس ہوڑ یا پر اس نے پھر سے مارنا سٹار کر لیا سالہ کتا کی کا پچاس کی قریب اچ پی رہ گی اور اگر ایک گولی مارتانہ میں ختم ہو جاتا تو یا پر دیکھو بھائیب میں نے کیسے کڑی کر کے ان کو ریوائیب کر لیا میں نے کہا چل سالو میں نے کہا یہ لو ریوائیب سالو بار سو ٹوکن ویسٹ کروا ہے سالو نے اور ریوائیب ہونے کے بعد پتہ ہے نا کیا کریں گی یہ لوگ بھائیب پھر سے ماریں گے سالے یار میں کسی کی بھی بیسے نہیں کر رہا یہ کیا کر رہا کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہا پر یہا پر بہت زیادہ انتظار کرنے کے بعد زون کی طرف سے بندہ آ رہا تھا تو میں نے اتنا ریڈ لنبر دیا بھائی یہ گولی کا رہ گیا کیا یار جس کو دیکھو آ جاتا ہے یہ گولی سے بچ کے چل جاتا ہے نوبرا یہ اوپر کی طرف یہ اس کی ماں کا اس کو میں نہیں چھوڑا بس تم لوگ دعا کرو کہ یہ میرے ہاتھ لگ جاتا تو یہ بھائی زون کی طرف سے بندہ آ رہا ہے تو بھائی اس کو نہ کر لیا پھر نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ بعد میں ریوائیب ہو جاتا ہے اور ہمارا لنبر تری پرو پلئر دیکھو بھائی وہاں پر مروانے کے لئے جا رہا ہے جب بجتی ہے ارے یار بیجتے نہیں کر رہا اس کا ایک ساتھ رہو سالو تم لوگ قسم سے الگ الگ جا رہے پھر مروانے کے آتے ہو مرتے بھی لڑکی کے آتے ہو سے یار کچھ تو شرم کرو یار پر میرے پاس ایمو نہیں تو جیسے میں نیچے کھوڑ گیا نا نیچے میرے کو دو پیکٹ ملے میں نے کہا بھائی کیا یار کتنا فری فار کتنا اچھا ہے اور سامنے پاپا کی پری تو پاپا کی پری کو یار پر میں نو کر دیتا ہوں نو کرنے کے بعد پتہ میرا ٹیمیٹ کیا بولتا ہے دیکھو بھائی اس کے کلچور ہے میں نے کہا بھائی سالو کچھ تو شرم کرو وہ خود تو لڑکی سے مروان کے آرہے اور مجھے بول ہے کلچور ہے تو نوبرہ سالا قسم سے یار ان لوگوں نے دماغ خراب کر دیا نوبرے کہی کے یار پر دیکھو یار پر سامنے بندہ آ رہا اس کو میں نے توڑا سا دیا اور اس کو کوئی اور نو کر دیتا میں کلچوری کرنے والا سالے نے کمپلیٹ کر لیا یار پر میرا دوسرا ٹیمیٹ مر جاتا ہے مر گیا یہ اس کو پہل دے کسی نے تو پر کی طرف جو بندہ تھا میں نے کہا اگر میرے آتھ لگ گیا نا تجھے میں پہلوں گا تو یار پر میرے آتھ لگ جاتا یہ بندہ بیچارے کے ساتھ بہت برا سین ہو گئے اور سامنے ایک پاپا کی پر یہ باہو پاگل ہے یہ بام پاگل ہے کسیم سے گلول کیا توڑ رہی تھی اس نے تو مجھے پاگل کر دیا یار پر یہ جیسی کوپری دکھاتا ہے اس کو اتنا گندہ ڈیمیج دیا اچھوٹ دیکھا تم نے او بھائی کیا ہی بندہ اچھوٹ پڑا اور یار پر یہ آرامی مجھے پریشان کر رہا ہے گولی چلا چلا کے یار پر زون بہت دور بننے والا ہے اور مجھے پتا تھا یہ اوپر والا بندہ نیچی کو دے گا پھر اس کو پہلوں گا موکے کا پائدہ اٹھاؤں گا اور یار پر جیسی یہ نیچی کو اٹھا ہوں میں یار پر اس کو توڑا سے ڈیمیج دیکھ اس کو ختم کر دیتا ہوں ختم کرنے کے بعد اور سامنے رہ گئے دو بندے اور اس میں سے نا ایک لڑکی ہے پاپا کی پری ایک بھائی پاگل ہے وہ لڑکی تو خود بھی پاگل ہے اور مجھے بھی پاگل کر دیا یہبس یہاں پر تعیم یہاں پر میرےالنائی لگ رہی پتا镜 پا sen یہاں پر دیکھ کچھ پا چیز پedly رہ گئی ڈین بھائی تکھنا پاگل ہے یہاں پر تمہیں خود دیکھو ایک گلول توڑا منے گلول لگایا دوسرا گلول یہاں پہ توڑا منے پیر سے گلول لگایا تیسرا گلول لگایا Boger اس نے پیر سے توڑا چوتا لگا ہے اس نے پچھ سے توڑا میں نے کہا با یہ لڑکی پاگل ہوگئی کیا یار یہاں پہ گلول لگانے کا موقع نہیں جارے اور میرے دوچ لوگ بول لے کیا گا لائک میں کچھ اچھا کرو یا میں نے کہا سالو کچھ تو شرم کرو کچھ تو سالے سٹارٹنگ میں مر گئے اور مجھے سنا رہے تھے تو بس یار آج کی ویڈو چی تک تھی میں ہم ساتھ ملنے گا کسی اور نئے ویڈو میں تب تک لیم تب بہت سارا خیال لگنا این با بائی